اگلے سنانے قرآن تجویج سے پڑھنا نہیں آتا شوق بھی بہت ہے الفاظ کی غلط ادائی سے معنی میں تبدیلی ممکن ہے تو کیا قرآن ہی کو پڑھے چاہے پڑھنا آتا ہو یا نہیں آتا ہو یا ذکر یا دروش شریف کی کسرت پڑھنا ہے ترجیح جاننا چاہتے ہیں بہت اچھا سوال ہے دیکھیں پہلے تو یہ سمجھنے کہ قرآن کریم جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے اور ہر ایک کو جو ہے اس کو سیکھنا چاہیے اور علماء نے لکھا ہے کہ مخارج سے پڑھنا فرض ہے یعنی کہ ایسی کوئی پڑھتے وقت ایسی کوئی غلطی نہ ہوگی جس سے معنی کی تبدیلی آ رہی ہے اور چار سور فاتح اور چار سورتیں یہ تو فرض کے درجے میں کیونکہ دیکھیں آپ چار رکعہ نماز پڑھتے ہیں تو چار سورتیں تو اس کے در پڑھیں گے تو البتہ یہ ہے کہ اصل تو یہ ہے کہ تجوید کے ساتھ جو ہے وہ کسی قاری صاحب سے وقت لے کے جو ہے ہمیں سیکھنی چاہیے ہمیں طلب دکھانی چاہیے اس کی آسان ترتیب یہ ہے کہ اگر آپ صبح کے اندر آپ کی دس بجے یا گیارہ بجے آپ کی جوگ پہ جاتے ہیں کاروبار پہ ہیں تو صبح میں الحمدللہ آج کل تو یہ بہت ترتیب ہے کہ تعلیم بالیغان کے سلسلیں اور قرآن حضرات کو رکھا ہوا ہے وہ الگ سے کلاس لگتی ہے اس میں آپ آدھا گھنٹہ دے دیں پدرہ مجھے دیں آپ کو صبح اور اگر آپ شام کو جلدی آ رہے ہیں تو شام کو بھی کچھ فکر رکھیں تو اصل تو یہ ہے کہ آپ قرآن تجوید سے پڑھنا سیکھیں لیکن جیسے آپ نے پوچھا کہ شوق ہے ویسے ہی پڑھ رہے ہیں تو اس میں ضرور قرآن پڑھنا چاہیے بلکہ ایک حدیث میں یہ بھی آدھا ہے کہ جو قرآن پڑھے وَيَتَعْتَعْتَعْتَعْتَوْفِ کہ صرف شوق یہ نہیں کہ ویسے ہی پڑھے شوق کی دلیل ایک علامت یہ بھی ہوگی کہ وہ بلکل سیکھے کسی کاری صاحب سے وقت لے